بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک انتہائی دلچسپ اور تہل کا خیز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ اور تہل کا خیز معلومات شیئر کی جائیں گی اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولئے گا آپ کا شکریہ دلچسپ اور حیرت انگیز تہل کا خیز معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا وعدہ کیا ہے اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پلیز آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب توشہ خانہ گھڑی طائف وغیرہ وغیرہ آج کل یہ خبریں بڑی گرم ہیں اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جس شخص نے یعنی عمر فاروق ظہور نے جو گھڑی خریدی ہے اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ گھڑی فرد شہزادی عرف فرہ گجر عرف فرہ گوگی سے یہ گھڑی خریدی ہے تو اس کے پاس ثبوت کیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ ثبوت کیا ہے اور دوسرا کہ وہ کون سی چار ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چار ویڈیوز ہیں فرہ گوگی کی اور اس سارے معاملے میں سعودی عرب اور عمرات کی حکومت یا وہاں کے انٹیلیجنس اداروں کا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں یعنی توشہ خانہ گھڑی خرید و فروغ کیونکہ ساری ڈیل تو دبئی میں ہوئی ہے اور دبئی میں جب پیسے کلیکٹ کیے گئے تو پاکستان وہ رقم کیسے آئی اور پاکستان سے گھڑی دبئی میں کیسے سمگل ہوئی آغاز اسے کرتے ہیں کیونکہ یہ سمگلنگ والا واقعہ ہے یہ قانونی طریقے سے گھڑی وہاں پر نہیں گئی تو معاملہ یہ ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون جسے ہم کہتے ہیں کہ کاروباری شخصیت جو ان دنوں عمران خان بشرا بی بی اور فرا گوگی کے انتہائی قریب تھی نہ صرف وہ شخصیت بلکہ اس کے اہل خانہ بھی تو اس شخصیت کا پرائیوٹ پلین نیجی جہاز استعمال کیا گیا جو کہ یہاں سے مبینہ طور پر فرا گوگی کو دبئی لے کر گیا اور وہاں پر اس کی ملاقات کروائی گئی اور فرا گوگی اپنے ساتھ وہ تحائف گھڑی سمیت وہ تمام تحائف ساتھ لے کر گئی سمگلنگ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت ادا کیے بغیر یہ گھڑی دبئی گئی جو کہ قانونی طور پر نہیں جا سکتی تھی اور اس کو فروغ کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی گئی اس رقم سے گھڑی کی ادائیگی سرکاری خزانے کو کی گئی وہاں سے جو رقم مبینہ طور پر جو بیس لاکھ ڈالر جو کہ آپ سمجھ لیں کہ پچھتر لاکھ درم کی جو اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ عمر فاروق نے بینک سے نکلوا کر کیش کے طور پر فرا گوگی کو ادا کی رقم وہ رقم بھی پاکستان اسی شخصیت کے نیجی تیارے میں واپس آئی یعنی یہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنتا ہے اور اس حوالے سے ایف آئی اے کے سابق ڈی جی بشیر میمن بھی آن ریکارڈ ہیں اب اس سے پہلے کہ میں بات کہوں کہ وہ ویڈیوز کونسی ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ چار ویڈیوز ہیں لیکن اس سے پہلے کہ کیا اس پورے معاملے میں سعودی عرب سعودی انٹیلیجنس ایجنسی یو اے کے انٹیلیجنس حقام یا یو اے میں دبائی کی جو سی آئی ڈی ہے آپ یقین کیجئے کہ وہاں کا جو لوگ دبائی سے واقف ہیں یو اے کے معاملات سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں کی سی آئی ڈی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح پاکستان میں آئی ایس آئی ہے سی آئی ڈی کی نظر سے کوئی چیز مقفی نہیں ہے اور میں اکثر اکثر اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ دبائی از ایسیف سٹی وہاں کا کوئی کونہ کوئی گلی کوئی کوچا کوئی بیلڈنگ کوئی پارکنگ کوئی اوپن سپیس ایسی نہیں ہے جو دبائی کی پولیس یا وہاں کی سی آئی ڈی کی نظروں سے اوجھل ہو ہر جگہ آپ کو خفیہ کیمرے اور نظر آنے والے کیمرے نظر آئیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ سعودی حقام کی دلچسپی ہوئی ہوگی کیونکہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو گھڑی انہوں نے عمران خان کو دی ہے وہ گھڑی فروغ کی جا چکی ہے اور ایک اور گھڑی بھی تھی جو پہلے فروغ کی گئی تھی جو کہ ہیری ونسٹن نامی کمپنی کی ہے اور یہ گراف کمپنی کی ہے جس گھڑی کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ سعودی اتھارٹیز نے بھی اس معاملے میں سہولت فرام کی ہو اور پورا ایک نیٹورک بچایا گیا ہو تاکہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ملکی سطح پر ہی نہیں عالمی سطح پر بھی ایکسپوز کیا جائے کہ کس طرح ایک ملک کے وزیراعظم نے دوسرے ملک کے ایک حکمران یا ولی اہد کی جانب سے دیئے گئے ایک انتہائی قیمتی توفے کو کس طرح مارکٹ میں بیچا گھڑی ایک ہاتھ فروخت ہوئی ہے دو ہاتھ فروخت ہوئی ہے یہ بات اب معنی نہیں رہتی لیکن گھڑی فروخت ہوئی ہے گھڑی فروخت کی گئی ہے اور ایک تفہ یہ ان کی تضحیق سمجھی جاتی ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گی یہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں یہ عام طور پر مرد جو حضرات ہیں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ان کے بڑے شکین ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر گھڑی آپ کو نظر آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اکثر آپ کو یہ کف لنکس جو ہوتے ہیں جو کف پہ لگاتے ہیں یہ اس کے شکین ہیں تیسرا امیر عرب کی یہ نشانی ہے کہ وہ انتہائی قیمتی اود پرفیوم استعمال کرتا ہے خوشبو استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی اور خاص شک نہیں ہے تو لباس ہوتا ہے جو بھی اور کچھ عرب ایسے ہیں جو کہ رنگ یا انگوٹی بھی بینتے ہیں ہیرے کی ہو حقیق کی ہو کوئی بھی قیمتی پتھر ہو اب اس حوالے سے اس بات کو خارج ازمکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ بقاعدہ ایک پلین ایک ٹرپ ایک سیٹ اپ تھا اور سعودی انٹیلیجنس کے ادارے اس سارے ٹرپ کی نگرانی کر رہے تھے یا انہوں نے ہی بچھایا تھا اب آتے ہیں جناب چار ویڈیوز کی جانب جن کا میں نے ذکر کیا آغاز پر وہ چار ویڈیوز کیاں ہیں وہ ویڈیوز یہ ہیں کہ آج اس طرح پہلے میں نے ذکر کیا وہاں پر کوئی جگہ مخفی نہیں ہے حکومت کی اداروں کی آنکھ سے اوجل نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اتنی بڑی ڈیل کر رہا ہو اتنی بڑی ڈیل کر رہا ہو اور وہ اس کا ثبوت اپنے پاس نہ رکھے میں نے گزشتہ روز اشارتاً یہ بات کی تھی لیکن اب میں وسوق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چار ویڈیوز ہیں جو عمر فاروق نے ریکارڈ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ اس میں تعارفی ملاقات ہوتی ہے وہ ان کے دفتر میں آتی ہیں فاروق ہوگی اس کی ریکارڈنگ ہے دوسری ویڈیو میں وہ توفہ لے کر آتی ہیں وہ بقاعدہ وہ جو باکس ہے وہ لے کر آتی ہیں اس کی رونمائی ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ ہے تیسری ویڈیو میں وہ ایسی ویڈیو ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ توفہ اس کی ویلیڈیشن کرواتے ہیں ایتھینٹسٹی کی کہ ہاں یہ اصلی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم یہ خریدنے کے لیے تیار ہیں گفت تو شنید ہوتی ہے بارگیننگ ہوتی ہے وہ چار ملین ڈالر مانگتی ہیں دو ملین ڈالر پر یہ ڈیل ڈن ہو جاتی اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے اور چوتھی اور آخری ویڈیو ہے جس میں وہ گھڑی لے کر آتی ہیں یعنی باکس اس کے بعد ان کو ایک بیگ میں رکم فراہم کی جاتی ہے کیونکہ ان کے تقاضے کے مطابق بڑے نوٹ جو ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں جو کہ ساڑھے سات میلین پچتر لاکھ درم کی اماؤنٹ بنتی ہے وہاں سے وہ بیگ لے کر باہر جاتی ہیں بظاہر تو یہ آپ کو جیمز بوانڈ کی کوئی سٹوری لگ رہی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے دبئی میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کسی چھوٹی سی چھوٹی شاپ میں جائیں چھوٹی سی چیز خریدیں تو آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ سی سی چی وی فوٹیج ان کے پاس محفوظ رہ دی ہے آپ کسی ہوتل میں جائیں آپ کسی پارکنگ میں جائیں آپ کوئی غیر قانونی حرکت وہاں پر کریں آپ یقین کیجئے کہ اگر وہاں کی پولیس اور سی اے ڈی جائے تو آپ کو دو گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر سکتی ہے جن لوگوں کو بر دبئی میں دبئی کا جو مین پولیس سینٹر ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس کے اوپر اگر آپ وہ جو انٹیناز اور وہ جو ڈیشز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اگر آپ ان کا شمار کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ کس طرح دبئی میں ہر چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے تو یہ جس آفس میں یہ ڈیل ہوئی جہاں پر یہ مصوف کا دفتر ہے وہاں پر ہر ایک چیز کی ریکارڈنگ موجود ہے اس دکان پر جہاں یہ گھڑی لے کر جائی گئی لے جائی گئی وہاں پر بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے یعنی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جہاں پر اس کی اتھنٹیکیشن کی گئی جہاں سے اس کا اسیسمنٹ یا اپریزل سیٹنگ کیٹ لیا گیا اس کی فوٹیج بھی موجود ہے یہ جتنی کنورسیشن ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے جتنے ویٹس ایپ میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے خاص طور پر جو ویٹس ایپ میسیجز اور ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں عمر فاروق اور شہزاد اکبر کے درمیان اور عمر فاروق اور فواد چودری کے درمیان ان تمام کا ریکارڈ اور ڈیٹا موجود ہے اور کچھ ڈیٹا منظریام پر بھی آ چکا ہے اب ایک اور شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے اور اس شخصیت کا نام ہے ظلفکار عباس بخاری جنہیں ہم ظلفی بخاری کے نام سے جانتے ہیں گزشتہ روز بھی اچانک وہ ایک پریس کانفرنس میں نمودار ہوتے ہیں اور شیری مزاری ڈاکٹر شیری مزاری اور فواد چودری کے حمراہ وہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ تینوں صاحبان فراغوگی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس سے پہلے فواد چودری ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کا تو عمران خان کا تو کوئی لے نہ دینا ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے فراغوگی سے وہ ایک الگ لیکن اب ان کے دفاع میں عمران خان بھی سامنے آگئے اور یہ دوسری مرتبہ ہے ان کے دفاع میں اب فواد چودری، ظلفی بخاری اور ڈاکٹر شیری مزاری بھی سامنے ہیں اور یہ تینوں میں ڈاکٹر شیری مزاری کے بارے میں نہیں جانتا لیکن فواد چودری آن ریکرڈ ہے یہ تو ویڈ سیپ کی کنورسیشن بھی ان کی جو میسیجز ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات آج آپ یہ میری ویڈیو نوٹ کر لیجیے آج کی تاریخ اس کو سنبھال کر لکھی میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ کرنے والا ہوں دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان جیو ٹیلیویجن شاہزیب خان زادہ اور عمر فاروق زہور کو قانونی نوٹس ضرور دیں گے لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کریں گے کاروائی کیوں نہیں کریں گے کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے اور وہ دنیا کی کسی عدالت میں یہ مقدمہ نہیں جیت سکتے الٹا جس جس دن عدالت میں دن میں عدالت لگے گی یہ کیس ڈسکس ہوگا اور رات کو ٹیلیویجن ڈاک شوز میں یہ کیس ڈسکس ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح نواز شریف کی پانامہ کیس میں جس جس طرح سمات ہوتی تھی پھر اس سمات کے بکھیے دیڑے جاتے تھے رات کے یا شام کے ٹیلیویجن ڈاک شوز میں تو عمران خان یہ رسک کبھی نہیں لیں گے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ